السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر و آفیت سے ہی رکھیں قرآن مجید کے ترجم اور تفسیر کی کلاس آپ لوگوں کو تقریباً ایک مہینے کے بعد مل رہی ہے اور اس کی وجہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں عمرے پر چلا گیا پھر عمرے سے آنے کے بعد تین چار دن بخار رہا پھر پاؤں میں بڑی تکلیف ہو گئی تو پہلی بار ایسا ہوا ہے تو چلیئے آج سے قرآن مجید کے ترجم اور تفسیر کو ہم لوگ کنٹینئو کرتے ہیں رکو نمبر تیرہ تک ہم لوگ پڑھ چکے تھے آج رکو نمبر چودہ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الیہود لیست النصارا علا شئی یہودی جو ہے نا وہ یہ کہتے تھے کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے عیسائی یہودیوں کو کہتے تھے کہ ان کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے اسی طرح سے مشرقین مکہ جو تھے نا وہ حضور علیہ السلام کو اور اسلام کے بارے میں جمن میں آیا وہ کہا کرتے تھے حالکہ یہ تینوں ہی گروہ غلط تھے تو اللہ تعالیٰ اسی حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں وقالت الیہود لیست النصارا علا شئی اور یہودیوں نے کہا کہ عیسائی مذہب کی بنیاد کسی چیز پر نہیں ہے وقالت الیہود لیست النصارا علا شئی وهم یتلون الكتاب اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے حالکہ یہ سب کے سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں آسمانی کتاب تو پڑھتے ہیں لیکن آسمانی کتاب پر عمل نہیں کرتے اگر آسمانی کتاب پر عمل کرتے اس کو سمجھتے تو کھلی کھلی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں ہے نا قَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے بھی انہوں نے بھی یعنی اسی طرح قَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ اسی طرح وہ مشرقین جن کے پاس آسمانی کتاب کا کوئی علم ہی نہیں ہے انہوں نے بھی ان اہل کتاب کے جیسی باتیں کہنی شروع کر دی ہیں مشرقین مکہ جن کے پاس بھئی یہودیوں کے پاس تو چلو آسمانی کتاب تھی عیسائیوں کے پاس تھی ہے نا پیغمبر بھی تھی یہ مشرقین مکہ یہ تو خامہ خامہ ان جیسی بات کہنے لگے جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب کا علم ہی نہیں ہے تو اللہ آگے فرماتا ہے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ اَخْتَلِفُونَ چنانچہ اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے یعنی حق تو اسلام ہی ہے سچ تو اسلام ہی ہے سچ تو قرآن ہی ہے ہے نا لیکن یہ جو اناب شناب بکتے ہیں ان کو اس میں چھوٹ ملی ہوئی ہے اور آخرت میں پیامت کے دن اللہ تعالی ان کے بیچ فیصلہ کرے گا اور ان کو سزا دی جائے گی چلیے آگے دیکھئے آگے جو آیتیں ہیں ان کو ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہودیوں نے بھی ہے نا اللہ کے گھر کی بے حرمتی کی مشرقین مکہ نے بھی اللہ کے گھر کی بے حرمتی کی اور لوگوں کو اللہ کے گھر میں ذکر کرنے سے روکا دیکھئے حضور علیہ السلام کو ہے نا عمرہ کرنے سے روکا تو صلحہ حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا اسی طرح سے جب اسلام کی دعوت حضور علیہ السلام نے دی تو خانِ کعبہ میں عبادت کرنے سے روکا جاتا تھا عیسائیوں کو آپ دیکھو تو عیسائیوں نے بھی کسی نہ کسی وقت میں اللہ کے گھر کی بے حرمتی کی ہے جیسے بیت المقدس ہے نا قبلہ ہمارا تو اس کی بے حرمتی کی ہے اور یہودیوں کو آپ دیکھو تو وہ بیت المقدس کی بے حرمتی کرتے ہیں تو یہ تینوں گروہ جو ہیں نا کسی نہ کسی طرح سے اللہ کی اللہ کے گھر کی بے حرمتی کے مرتقب رہے ہیں ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ ان سے بڑا ظالم کون ہوگا اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے قریب ہیں تو اللہ فرماتا ہے ان سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ یہ اللہ کے گھر میں لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے ہیں اور اللہ کے گھر کی بے حرمتی کرتے ہیں حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اس میں اللہ کا خوف دل میں لے کر داخل ہوتے لیکن ایسا نہیں کرتے پھر اللہ آگے فرماتا ہے کہ ایسے ہی لوگوں کے لئے دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے اب آپ چلئے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّمَّنْ مَنْ عَمَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَ اسْمُهُ وَسَعَا فِي خَرَابِهَا اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو بیران کرنے کی کوشش کرے اُلَائِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَوْئِفِينَ ایسے لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرٹے ہوئے ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے ہونہ تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا خوف لے کے مسجدوں میں داخل ہوتے لیکن یہ تو مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں تو ایسے لوگوں کو داخل ہی نہیں ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے چلیے لَهُمْ فِي الدُّنِيَا خِزِيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخَرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کو آخرت میں زبردست عذاب ہوگا بات سمجھ آگئی چلیے آگے دیکھئے آگے کی جو آیتیں ہیں ان کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ سب سے پہلے مسلمان جو تھے اللہ کی عبادت کرتے تھے خانِ کعبہ کی طرف رکھ کر کے مشرقین بھی خانِ کعبہ کو اپنا عبادت کی جگہ مانتے تھے لیکن یہودی جو تھے نا وہ بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے عبادت کرتے تھے اللہ کی تو ان کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ خانِ کعبہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھیں تو اللہ تعالی نے ایک وقت کے لیے خانِ کعبہ کی طرف سے رکھ پھیر کر مسلمانوں کا قبلہ جو ہے بیت المقدس بنا دیا تو یہودیوں نے اس پر بڑا خوشی کا اظہار کی اور کہا کہ دیکھو یہ لوگ ہماری اب بات ماننے لگے پھر کچھ دنوں کے بعد جو ہے نا دوبارہ سے خانِ کعبہ کی طرف رکھ کرنے کا حکم دیا تو قبلہ چینج ہوا تھا تو قبلہ جب چینج ہوا تو ترہ ترہ کی باتیں کہ دیکھو کبھی ادھر کبھی ادھر نماز پڑھنے لگتے ہیں تو اللہ تعالی نے ان آیتوں کو بیان فرمایا ان آیتوں کو نازل فرمایا اور ان آیتوں میں یہ بیان کیا اللہ تعالی نے کہ دیکھو قبلہ بھئی خانِ کعبہ خانِ کعبہ کو ہم اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں ہم مسلمان اس لیے دیتے ہیں کیونکہ اللہ نے کہا ہے یہ میرا گھر ہے اور ادھر روح کر کے نماز پڑھو ساری سمتیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں ساری سمت اللہ کی ہے نا مشرق مغرب شمال جنوب ہے نا ساری سمتیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں ہر سمت میں اللہ موجود ہے تو اللہ نے جب کہا خانِ کعبہ تو خانِ کعبہ فضیلت والا ہے اللہ نے جب کہا بیت المقدس تو بیت المقدس ہے اصل تو اللہ کا حکم ہے ٹھیک ہے کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا اللہ نے کہا ہے اسی لیے اس کی فضیلت ہے تو اللہ تعالی اسی کو بیان فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں ہے نا تو اس میں کوئی ایسی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے یہودی جو یہ باتیں کر رہے ہیں اور مشرقین مکہی جو یہ باتیں کر رہے ہیں تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے بلکہ اصل تو اللہ کا حکم ہے اور اللہ ہی کا سب کچھ ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهُ لہٰذا جس طرف بھی تم رخ کروگے وہی اللہ کا رخ ہے رخ ہے اللہ تو ہر جگہ موجود ہے اسی لئے مالی جگہ کسی کو قبلہ یاد نہ ہو قبلہ پتا نہ چل رہا ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو وہ اندازہ کر کے غور و خوص کر کے جدر اس کا دل گوائی دے رہا ہو در رخ کر کے نماز پڑھ لے ہے نا تو اس کی نماز ہو جائے گی بعد میں اگر اس کو پتا بھی چلے کہ ادھر قبلہ نہیں تھا تب بھی اس کو نماز دور آنے کی ضرورت نہیں ہے تو اصل تو اللہ کا حکم ہے تو اللہ نے جب حکم دیا بیت المقدس تو بیت المقدس ہمارا قبلہ ہو گیا جب اللہ نے کہا کہ آپ خانے کعبہ تو خانے کعبہ ہمارا قبلہ ہو گیا تو اصل تو اللہ کا حکم ہے اور اللہ ہر جگہ موجود ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهُ اور لہٰذا تم جس طرف بھی رخ کرو گئے وہیں اللہ کا رخ ہے اِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ بہت وسعت والا بڑا علم رکھنے والا ہے ٹھیک ہے اب آگے کی جو آیت ہے اس میں کیا ہے کہ یہودی جو ہے نا وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے مشرقین مکہ جو تھے مشرقین وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹییں قرار دیتے تھے تو اللہ تعالی ان تمام چیزوں کی تردید فرما رہا ہے اللہ فرماتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے یہ لوگ کہتے ہیں سبحانہ حالانکہ اس کی ذات اس قسم کی ہر چیزوں سے پاک ہے سبحانہ اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے آسمان اور زمین کے بیچ میں جو کچھ ہے سب اس نے پیدا کیا ہے سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں تو اللہ نے نائتوں میں ان چیزوں کو بیان فرمایا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے نا چلیے بَدِعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے وَإِذَا قَوَا أَمَرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُونَ فَيَكُونَ اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں بس اتنا کہتا ہے ہو جا چنانچہ وہ ہو جاتی ہے اللہ اپنی قدرت کو بیان فرما رہا ہے کہ جب اللہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُونَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَ آَيَا اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے براہ راست کیوں بات نہیں کرتا جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کہتے تھے جیسے یہ کہتے ہیں تشابہت قلوبہم ان سب کے دل ایک جیسے ہیں قَدْ بَيَّنَّ الْآَيَاتِ لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لئے ہم نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں تو کوئی یہودیوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے تمام طرح کے مطالبے کیے کہ اللہ تعالی ہم سے بات کیوں نہیں کرتا ہم کیسے مالنے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں انہوں نے پیغمبروں سے ترہ ترہ کے مطالبے کیے کہ پیغمبر آپ سے ہی کیوں بات کرتا ہے اسی طرح سے حضور علیہ السلام نے جب اعلان کیا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں تو حضور سے بھی ترہ ترہ کے مطالبے کیے گئے تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو بہت کھلی کھلی نشانیاں بیان کر دی پیغمبروں کے ہاتھوں پر معجزے ظاہر فرما دی آسمانی کتاب نازل فرما دی ہے نا ساری معجزے پیغمبروں کے ذریعے ایسے ایسے ظاہر فرما دی کہ بہت کھلی کھلی نشانیاں کتابوں کے اندر بھی اور پیغمبروں کے ہاتھ پر اپنے آنکھوں سے تم نے دیکھ لی ہے نا پھر بھی اگر تم نہیں مان رہے تو اللہ فرماتا ہے قد بینا ال آیات لقومی یقنون کہ ہم تو بہت نشانیاں کھلی کھلی بیان کر چکے ہیں ہے نا جو لوگ یقین کرنا چاہے ان کے لیے اب پیغمبر کو تسلی اللہ تعالی دے رہا ہے کہ اے پیغمبر بے شک ہم نے آپ کو حق دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ آپ جنت کی خوشخبری دو اور جہنم سے لوگوں کو ڈراؤ ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو خوشخبریاں سناو کہ دیکھو اس راستے پر آوگے تو خوشخبری ہے اس راستے پر آوگے تو جہنم ہے باقی یہ اپنی مرضی سے اگر جہنم والا راستہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا آپ کا کام تو صرف پہنچانا ہے ہے نا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ اور جو لوگ اپنی مرضی سے جہنم کا راستہ اختیار کر چکے ہیں ان کے بارے میں آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی آپ سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا ٹھیک ہے چلیے آگے جو آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ایک سچائی بیان فرما رہا ہے اور وہ سچائی یہ ہے کہ دیکھو ایمان والو تم اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرو تم اس کی پروہ چھوڑ دو کہ سامنے والا خوش ہو جائے سامنے والا کبھی بھی خوش نہیں ہوگا ہاں تم اپنا دھرم چھوڑ کے اس کا دھرم اختیار کر لوگے تو وہ خوش ہو جائے گا لیکن تم یہ سوچو کہ تھوڑا سا اس کے طریقے اختیار کرنے سے اس کی تھوڑی سی واہ واہ کرنے سے وہ خوش ہو جائے گا کبھی نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک حقیقت بیان فرما رہا ہے اور یہودی اور عیسائی تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیر بھی نہیں کروگے آج کل ہوتا ہے انڈیا میں بھی ہوتا ہے ہم لوگ دوسرے دھرموں کی چیزوں کو اپنے اوپر اپلائی کر کے یہ دکھانا چاہتے ہیں دیکھو یہ بہت سیکلر ہیں تو اللہ نے بیان کر دیا کہ دیکھو کچھ بھی کر لو یہ تم سے خوش نہیں ہوں گے یہ تم اگر سامنے والے کو خوش کرنا چاہ رہے ہو تو کبھی نہیں خوش ہو سکتی یہ تب ہی خوش ہو گئے جب اپنا دھرم چھوڑ دھو گے تو اللہ فرماتا ہے حَتَّى تَتَّبِعَ مِلْنَتُمْ جب تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کروگے قُلْ اِنَّ حُدَى اللَّهِ هُوَ الْحُدَى آگے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ حقیقی جو ہدایت ہے وہ اللہ ہی کی ہدایت ہے حقیقی جو ہدایت ہے پھول جاؤ دنیا کو رازی کرنا اپنے مالک کو رازی کرو دنیا ناراض ہوتی ہے ناراض ہونے دو اپنے مالک کو رازی کرو جو صحیح اور حقیقی ہدایت ہے وہ اللہ کی ہدایت ہے یعنی اللہ نے جو کہا ہے وہی حق ہے بس اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ دیکھو اللہ کے نزدیک جو پسندیدگی کا معیار ہے یہودی کہتے تھے ہم تو اللہ کے لادلے ہیں عیسائی کہتے تھے ہم اللہ کے لادلے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا لادلہ تو وہ ہے جو اللہ کے حکموں کے مطابق چلے گا شخصیت کی بنیاد پر یعنی کوئی آدمی اللہ کے نظر میں خاص ہے تو اس کا اچھا برا سب برابر ایسا نہیں ہے اللہ کے یہاں تو اصول ہے کہ جو اللہ کی رضا کے والے کام کرے گا وہ اللہ کی نظر میں محبوب ہے تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کو ایک بات بول رہے ہیں اور پیغمبر کو بات بول کے پوری دنیا کو یہ ایسے محبوب دینا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہی شخص محبوب ہے جو اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے گا جو اللہ کے طریقے کو فالو کرے گا اللہ کے فرماتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَحْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيدٍ اچھا اور آپ کے پاس وہی کے ذریعے جو علم آ گیا ہے اگر کہیں آپ نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا نہ کوئی مددگار ایسا پوسیبل ہی نہیں تھا کہ حضور ان لوگوں کی بات کو مان لے تھے لیکن اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو یہ میسیج دینا چاہتا ہے کہ دیکھو پیغمبر جو اللہ کے نزدیک محبوب ہے وہ اس لیے نہیں ہیں کہ وہ پیغمبر ہیں بلکہ وہ اس لیے محبوب ہیں اللہ کے نزدیک کیونکہ وہ اللہ کے حکموں کو سب سے زیادہ فالو کرتے ہیں اس لیے محبوب ہیں محال ہے یہ چیز کہ وہ ان کی چیزوں کو مان لیں لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اگر وحیع کا علم آپ کے پاس آ گیا اور بدرجہ محال اگر آپ ان کی چیزوں کو مان بھی لیں ایک مثال کے طور پر تو آپ کو بھی اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے تو اصول یہ ہے کہ اللہ کے حکموں پر جو چلے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا تو پیغمبر جو اللہ کے محبوب ہیں اور سب سے زیادہ محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکموں پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے ہیں ٹھیک ہے مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ تو آپ کے لئے نہ کوئی حمایتی ہوگا اللہ سے بچانے کے لئے نہ کوئی مددگار اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے اُلَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ تو وہ لوگ ہی ہیں جو در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ فَأُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور جو اس کا انکار کرتے ہیں تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں ایسا نہیں تھا کہ سارے یہودی خرابوں سارے عیسائی خرابوں بہت سارے یہودی اور عیسائی ایسے تھے جو ان کی کتابوں میں آخری پیغمبر کی نشانیاں بیان کی گئی تھی وہ پڑھتے تھے اور اس پر ایمان لے آتے تھے جیسے ہی حضور آئے انہوں نے حضور کے اندر وہ نشانیاں دیکھی اور فوراں حضور پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو کتاب کو پڑھتے ہیں اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں سچ کو سچ مانتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور کامیاب ہیں اور جو انکار کرتے ہیں اور ایمان نہیں رکھتے تو یہ نقصان اٹھانے والے تو یہ آج ہمارا رکو نمبر چودہ کا ترجمہ اور تفسیر ہو گیا اب آئیے ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ہم لوگ اس کا کرتے ہیں وَقَالَتِ الْ اور کہا يَهُودُ يَهُودِيوں نے لَيْسَتٍ نہیں ہے نصارہ عیسائیوں کی علاشائی کسی چیز پر بنیاد ہے وَقَالَتِ النصارہ اور کہا عیسائیوں نے لَيْسَتِ الْيَهُودُ کہ يَهُودِي نہیں ہے علاشائی کسی چیز پر یعنی ان کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے وَهُمْ حالانکہ وَهُمْ حالانکہ یہ سب کے سب يَتُلُونَ الْكِتَابِ آسمانی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں قَرَالِكَ یہی بات قَالَ الَّذِينَ ان لوگوں نے کہی لَا يَعْلَمُونَ جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب کا علم نہیں ہے مثل قَوْلِهِمْ انہی لوگوں کے جیسی بات فَاللَّهُ توَ اللَّهُ یَحْكُمُ فَیْسْلَہَ کرَيْغَا وَعِنَهُمْ ان لوگوں کے درمیان یوم القیامتی قیامت کے دن فیما اس چیز کے بارے میں کانو فیہی جس کے بارے میں یہ لوگ اختلفون جھگڑتے ہیں ٹھیک ہے آگے دیکھیں وَمَن کون ہے کون ہوگا اَزْلَمُ اس سے بڑا ظالم مِمَّمْ مَنَعَ جو لوگوں کو روکے مَا سَاجِدَ اللَّهُ 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 کے گھر میں جانے سے اَنْ يَذْكُرَ کہ اللَّهُ کے گھر میں ذکر کیا جائے فِي حَسْمُهُ اللَّهُ کے گھر میں اللَّهُ کے نام کا ذکر کیا جائے وَسَعَ اور کوشش کرے فِي خرابِهَا اس کو خراب کرنے کی اُلَائِكَ یہی وہ لوگ ہیں مَا کَانَ نہیں ہے لَهُمْ ان کو کوئی حق اَنْ يَدْخُلُوحَا وَسْمُهُ دَاخِلُو اِلَّا مَگَر خائفین ڈڑتے ہوئے لَهُمْ انہی کے لیے فِي الدُنیا دنیا میں خزیون رسوائی ہے وَلَهُمْ اور ان کے لیے فِي الْآخرتی آخرت میں عذاب العظیم بڑا عذاب ہے ٹھیک ہے چلیے آگے دیکھئے وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہیں مَشْرِقُ مشْرِق بھی وَالْمَغْرِب اور مغرب بھی فَأَيْنَمَا تو جہاں چاہو تولو تم اپنا رخ کر لو فَثَمَّا تو وہیں ہے وجہ اللہ اللہ کا رخ ہے نا وہیں اللہ کا رخ ہے اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهِ وَاسِعُن بُسْعَتْ وَالَا ہے علیم بڑا علم رکھنے والا ہے وَقَالُتْ اور ان لوگوں نے کہا تَخَذَ اللَّهُ کہ اللہ تعالیٰ نے بنا لیے ہیں وَلَدًا بیٹے سبحانہ اللہ کی ذات پاک ہے بَلْ لَهُ بَلْكَ لَهُ اللَّهِ کے لیے ہیں مَا وہ سب کچھ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض جو آسمان اور زمین میں ہیں کُلُّ اللَّهُ قَانِتُون کُلُّ الْهَرْ چیز لَهُ اللَّهُ کی قَانِتُون فرمبردار ہے ٹھیک ہے آگے دیکھئے بَدِعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض بدی پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کو وَإِذَا اور جب قضاء وہ چاہتا ہے امراً کسی چیز کو فیصلہ کرنا فَإِنَّمَا تو وہ کہتا ہے تو وہ اِنَّمَا يَقُولُ تو وہ کہتا ہے کُن ہو جا فَيَقُون تو وہ چیز ہو جاتی ہے وَقَالَ الَّذِينَ اور کہا ان لوگوں نے لَا يَعْلَمُون جو علم نہیں رکھتے ہیں لَوْ لَا کیوں نہیں يُكَلِّمُنَ اللَّهُ اللہ ہم سے بات کرتا ہے اَوْ تَعْتِنَا یا نہیں آتی ہے آیا کوئی نشانی قَذَلِكَ اسی طرح قَالَ الَّذِينَ کہی تھی یہ بات اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا تھا الَّذِينَ وہ لوگ مِن قَبْلِهِم جو ان سے پہلے گزرے ہیں مِسْلَ قَوْلِهِم انہی کے جیسی بات تشابہت ایک جیسے ہیں قُلُوبُهُمِن سب کے دل قَدْ تَحْقِيكِ بَيَّنَ ہم نے بیان کر دی ہیں آیاتی نشانیوں کو لِقَوْ مِن ایسی قوم کے لیے یو قنون جو یقین رکھتی ہے اِنَّا بے شک ہم نے ارسلنا کا آپ کو بھیجا ہے بِالحقی حق کے ساتھ بشیروں خوشخبری سنانے والا وَنَذِيرا اور ڈرانے والا وَلَا تُسَلُو اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا عن اصحاب الجحیم جہنم میں جانے والوں کے بارے میں وَلَن اور ہرگز نہیں تردہ راضی ہو سکتے عن کل آپ سے یہود یہودی وَلَن نصارہ اور نہ عیسائی حتی جب تک کہ تتبعہ آپ فولو نہ کرنے لگیں مِلَّتَهُم ان کے مذہب کو ان کے مذہب کو قبول نہ کر لیں قُلْ آف فرما دیجئے اِنَّا بے شک خُدَ اللَّه اللَّه کی ہدایت ہُوَ الْحُدَى وَحِی اَصَلْ ہدایت ہے وَلَا اِنِتْتْ اور اگر تبعت آپ اتباع کریں احواءہم ان کی چیزوں کی ان کی خواہشات کے مطابق چلنے لگیں بعد اللہ بعد اس کے جَاَكَ آگیا مِنَ الْعِلْم آپ کے پاس علم آگیا وَحِی کا مَا لَكَن نہیں ہوگا آپ کے لئے مِنَ اللَّه اللہ کے علاوہ اللہ سے بچانے والا مِن وَلِيٌ کوئی ولی ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار اللَّذِينَ وَلَوْغ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَاب جن کو ہم نے کتاب دی ہے یَتُلُونَ اور وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوتی جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے اُلَائِكَ یہی وہ لوگ ہیں یُؤْمِنُونَ بِ جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں وَمَنِيَ اَخْفُرُ بِ اور جو اس کتاب کا انکار کرتا ہے فَأُلَائِكَ تو یہی وہ لوگ ہیں ہُمَ الْخَاسِرُونَ جو نقصان اٹھانے والے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا ترجمہ آج کے رکوع کا ترجمہ اور تفسیر اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا اس کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ